ہجاب کو جہاد سے حلال کو جہاد سے گھر کو جہاد سے نوکری کو جہاد سے ہر چیز کو مسلمانوں کے تعلق سے وطن عزیز میں ایک نفرت کی فضاء پیدا کی جا رہی ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس دیش پہ اگر خطرہ آئے تو مسلمانوں سے میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ بات صاف اور واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اس دیش پہ اگر خطرہ ہے تو گانڈی کے خاتلوں سے خطرہ ہے تو بابری مسجد کو مجھ سے ٹھین لیا گیا گیا گیانواپی مسجد مسجد تھی اور جب تک اللہ دنیا کو قائم رکھے گا مسجد رہے گی انشاءاللہ اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں کہ یہ ہمارا وطن جس کو ہم بھارت کہتے ہیں اس وطن عزیز کو ہم نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف نے اپنے خون اور پسینے سے اور اور اپنی خربانیوں سے اس ملک کو آزاد کروایا اور اس ملک کی آزادی میں جہاں پر ہمارے بزرگوں نے اپنا سب کچھ خربان کیا وہیں پر تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے مالتا کی جیلوں میں تکالیف اٹھائیں انگریزوں کے ظلم کا شکار ہونا پڑا اپنے گھر بار کو ان کو چھوڑنا پڑا تب ہی جا کر اس ملک کو آزادی ملی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ملک آزاد ہونے کے بعد سمیدھان بنایا گیا اور اس سمیدھان میں اس بات کی اجازت دی گئی کہ ہم کو نہ صرف عزت دی جائے گی بلکہ ہم کو بھارت کے سمیدان کے تحت ہم کو اپنے مذہب پر اپنی تیزیب پر چلنے کی مکمل آزادی دی جائی آج جہاں پر ہم ہمارے ملک کی آزادی کا امرت اتصف منا رہے ہیں مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں مجھے کہنا پڑے گا کہ امرت اتصف تو منا رہے ہیں مگر یہ کونسا امرت آپ دیش میں باٹ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہماری بیٹیاں ہماری ماں ہمارے گھر کی ہماری بیوی اگر وہ اپنے پسند سے ہجاب پہننا چاہتی ہے تو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہجاب نہیں پہن سکتے اگر وہ ہجاب پہن کر پڑنا چاہتی ہے تو ہماری بیٹیوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو پڑنا ہے تو تم ہجاب اتار کر پڑو اور ہجاب کو جہاد سے جھوڑ دیا گیا آپ بتائیے میرے عزیز دوستو اور مزرگو ہجاب پہننا بھارت کے سمیدان کے تحت جو آٹیکل ہے انتیس کے تحت ہم کو اجازت ہے کہ اپنے کلچر پر چلیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کون کیا کھاتا ہے اپنے گھر میں کیا پہنتا ہے وہ اس کا بنیادی حق ہے فنڈمنٹل رائٹ ہے مگر اس پر سوال اٹھا رہے ہیں پھر بات ہجاب پر ختم نہیں ہوئی اب آگئی بات حلال گوشت پر بھی بات آگئی کہ نہیں حلال گوشت نہیں کھا سکتے بلکہ حلال گوشت سے کہہ رہے ہیں کہ اس پر پابندی لگا دو پھر وہاں پر اکتفاہ نہیں کیا تو بات اب بڑھ کر آگئی کہ اگر مسلمان اپنی خابلیت اور اپنی میرٹ کے اوپر نوکری حاصل کرتا ہے تو اس کا نام دے دیئے جواب جہاد کا نام دے دیئے اگر ہم اپنے پیسوں سے زمین خرید کے گھر بناتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ لینڈ جہاد ہے آپ بتائیے ہجاب کو جہاد سے حلال کو جہاد سے گھر کو جہاد سے نوکری کو جہاد سے ہر چیز کو مسلمانوں کے تعلق سے وطن عزیز میں ایک نفرت کی فضاء پیدا کی جا رہی ہے ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس دیش کو اگر خطرہ آئے تو مسلمانوں سے میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ بات صاف اور واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اس دیش کو اگر خطرہ ہے تو گاندی کے قاتلوں سے خطرہ ہے اس دیش کو اگر خطرہ ہے تو ناتھورام گوٹسے کو اپنا ہیرو ماننے والوں سے ان ظالموں سے خطرہ ہے مگر اس پر بات نہیں ہوگی گوٹسے کے بھک آج یہ نفرت کی فضاء بھارت میں پیدا کر رہے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب میں نے ہجاب کے مسئلے کو اٹھایا تو اتر پردیش کے بیدان سوا کے چناو چل رہے تھے تو مجھ پر تنخیط کی گئی کہ وہی سی تم نے اتر پردیش میں ہجاب کے مسئلے کو کیوں اٹھایا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں حفاظ اکرام کے درمیان میں کھڑے ہو کر لپکشائی کر رہا ہوں میں علماء اکرام کے درمیان میں کھڑے ہو کر بولنے کی جررت کر رہا ہوں میں سیاست کے مدرسے کا تعلیب علم ہوں اور سیاست سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور سیاست کا تعلیب علم ہونے کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر چیز اسلام دشمن طاقتیں یہ دیکھتی ہیں کہ مسلمانوں کو ملک ایک حصے میں چمٹی لے کر دیکھو تنخیط کر کے دیکھو ان کو ہلا کر دیکھو ان کا ردی عمل کیا ہوگا جب میں نے ہجاب کے خلاف آواز اٹھائی اور کہا کہ ہجاب ہم پہنیں گے ہماری بیٹی ہجاب ہمارا بنیادی حق ہے اگر آج ہجاب پر قاموش ہو جاؤ گے تو کل کہیں گے داڑی بہت لمبی ہے کم کر لو ہماری داڑی پر بولیں گے ان کی داڑی پر نہیں بولیں گے کل کہیں گے کہ نہیں ٹوپی بڑی ٹھیک نہیں ہے ٹوپی اتار لو تو یہ کوشش جو ملک میں کی جا رہی ہے وہ کیا ہوئے تنخیط کرنے والے وہ کرو مجھ پر تنخیط مگر ہجاب کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ مسلمانوں کا کلچر ان سے چھین لیا جائے مسلمانوں کی تہذیب کو ان سے چھین لیا جائے جب مسلمانوں کو ان کی تہذیب اور تمدن سے دور کر دیا جائے گا تو مسلمان کیا رہے گا ایک زندہ لاش رہے گا اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی ایک سیاسی طاقت اور اپنی آواز کو بنانا ہے میں آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں یاد رکھو میری اس بات کو آپ کہ ہم حکومت کو نہیں بدل سکتے مگر ہم اپنے اوٹ سے ہمارے دلد بھائیوں کو اور ہمارے سیکلر رکھنے والے ہندو بھائیوں کو ساتھ لے کر اپنی پاٹی کے نمائندوں کو کامیاب کر کے گجرات کی ویدان سبا بھی جا سکتے تاکہ وہ گجرات کی ویدان سبا میں کھڑے ہو کر آپ کے انصاف کا مطالبہ کر سکے آپ کی آواز بن سکے آپ کے تعلیم کے مسئلوں کو اٹھا سکے آپ کے زندگی اور موت اور حیات کے فیصلے جہاں پر ہو رہے وہاں پر آپ کی آواز کو رکھ سکے اسی لیے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ سیاسی طاقت کو پیدا کریے سیاسی نمائندوں کو کامیاب کریے تنخیط کرنے والے تنخیط کرتے رہیں گے مگر میں دلائل کے ساتھ اپنی بات کو ہمیشہ رکھتا آیا ہوں اور آج بھی رکھنے کی کوشش کروں گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیانواپی مسجد کا مسئلہ اٹھا دیا گیا جب میں نے اس پر کہنا شروع کیا تو پھر سے انگلیاں اٹھانا شروع کر دیئے تنقیط کرنا شروع کر دیئے کہ آخرت تم کیوں بول رہے ہو تو پھر آپ بولو نا جو مجھے خاموش رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں آپ کیوں نہیں بولتے ہجاب کے مسئلے میں آپ کو بولنا چاہیے تھا آپ نہیں بولے حلال گوشت کا مسئلہ ہے آپ کو بولنا تھا آپ نہیں بولے نوکریہ مل رہی ہے نوجوان مسلمان کو تو کہا گیا جواب جہاد آپ کو بولنا چاہیے تھا آپ نہیں بولے اب مسجد کا مسئلہ آیا تو ہم جب دلائل کے ساتھ مسجد کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم کیوں بول رہے ہو ارے یاد رکھو میں بولوں گا میں اس لیے بولتا ہوں میں اس لیے بولتا ہوں کیونکہ میں زندہ ہوں مردہ نہیں ہوں میں اس لیے بولتا ہوں کہ میرے زمیر کو میں نے ابھی بیچا نہیں ہے نہ کبھی بیچوں گا انشاءاللہ میں اس لیے بولتا ہوں کیونکہ بھارت کا سمیدان جس کو بابا سائیب امبیٹ کر نے بنایا مجھے فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت ہے اور میں کھل کر اپنی بات کو رکھنا چاہتا ہوں ہاں تم کو اگر میری بات پسند نہیں آتی ہے تو اپنے کان میں انگلیاں رکھ لو مگر تم میری زبان کو بند نہیں کر سکو گے تو یاد رکھئے اگر آج آپ یہ سوچ کر آئے ہیں کہ ہم اس کا بھائشن سنیں گے تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ میں کوئی خوال نہیں ہوں کوئی گانے والا نہیں ہوں کہ آپ میری آواز کو سن کر واہ واہ حاصل کرنے میں نہیں آیا ہوں میں اس لیے آیا ہوں اور آتا رہوں گا وڈگام کو کہ آپ یہ سرزمین پر اپنے ایک سیاسی لیڈر کو پیدا کرئے اپنی خیادت کو مضبوط کرئے گجرات میں میری عزیز دوستوں اور بزرگوں مسجد کا مسئلہ آیا مسجد تو میری ہے نا مسجد تو میری ہے اور گیان واپی مسجد کے بارے میں ٹی وی چینل پر بہت شام میں چھ بجے رات میں نو بجے بیٹھ کر یہ بہت درست دیتے یہ ہم کو سکھاتے ہیں مسجد کیا ہے کیا نہیں ہے مقصد کیا ہے کہ بی جے پی کو اور تمام ان پارٹیوں کو یہ لوگ بچانے کا کام کرتے ہیں گیان واپی مسجد کیا ہے نائنٹی نائنٹی ون میں ہائی کوٹ نے سٹے دے دیا تو آپ اکٹوبر دوہزار اکیس میں جاتے ہیں وہی مطالبہ کرتے ہیں لوور کورٹ فیصلہ دیتا ہے میں نے کہا اس فیصلے کی میں مقالفت کرتا ہوں تو یہ لوگ دراتے ہیں مجھ کو آپ کیسے کورٹ کے خلاف بول سکتے ہیں بول سکتے ہیں کورٹ کے خلاف عزت سے اختلاف کر سکتے ہیں بھارت ہے کوئی نورت کوریا کا سربراہ یہاں کا بدان منتری نہیں ہے ہم بولے ٹی وی چینل والے آ کر ہم سے پوچھے تم نے کہا کہ نائنٹی ون میں پارلیمنٹ نے خانون بنایا جس میں کہا گیا کہ پندرہ آگس فورٹی سوین کو جو مسجد اور مندر تھی وہ وہی موقع اس کا رہے گا اب آ کر یہ بولتے نہیں سروے ہوا ٹی ویڈیو گرافی ہوئی تو آپ کو کیا تکلیف ہے ہم کو تکلیف اس بات کی ہے کہ بھارت کے سمیدان کو کمزور کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظرانداز کر دیا جا رہا ہے اور اہمقوں جو مجھ سے سوال کر رہے وہ نائنٹی ون کا سیکشن فور سب سیکشن ٹو پڑھ لو سیکشن فور سب سیکشن ٹو صاف طورتے کہتا ہے کہ جو پندرہ آگس فورٹی سوین کو تھا وہی رہے گا مگر میرے عزیز دوست اور بزرگو یاد رکھئے میری اس بات کو جب میں بیس انیس بیس اکیس سال کا تھا تو بابری مسجد کو مجھ سے چھین لیا گیا اب ہم وہی انیس بیس سال کے بچوں کی کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ مسجد کو نہیں کھویں گے انشاءاللہ کیا آپ تمام لوگ اہد لیتے ہیں کہ ہم کوئی مسجد کو نہیں کھویں گے کیا آپ اہد لیتے ہیں کہ اب ہم کوئی مسجد کو نہیں کھویں گے اگر اہد لیتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کہیے نعرے تقبیر نعرے تقبیر ان کو پیغام ملنا چاہیے مسجد کو اب ہم نہیں کھویں گے تمہارے دل فریب اور ہتھ کنڈوں سے ہم جان چکے تمہارے ہتھ کنڈوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدی شریف ہے کہ مومن وہ ہے جو دو بار ایک سراخ سے نہیں ڈس آ جاتا اب ہم دوبارہ نہیں ان کو ڈس نہیں دیں گے مسجد ہے اور رہے گی انشاءاللہ سبح قیامت تک گیانواپی مسجد مسجد تھی اور جب تک اللہ دنیا کو قائم رکھے گا مسجد رہے گی انشاءاللہ اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں ہماری بھی قدمداری ہے کہ رمضان ہو گیا تو مسجد کے درو دیوار ترستی ہیں کہ کہاں گئے وہ لوگ جو رمضان ان کے تیز دن اللہ کے گھر میں آ کر سربسجود ہو رہے تھے تو یاد رکھو مسجدوں کی فاضد پہلے ہم کو اپنی محلوں کی مسجدوں کو آباد رکھنا اگر 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 ہم اپنے محلوں کی گاؤں کی مسجد کو آباد رکھیں گے تو یہ شیطانی طاقتیں جو للچائوی نظروں سے ہم کو اپنی تیزیب سے محروم کرنا چاہتی ہیں ان کو پیغام مل جائے گا کہ اب دوبارہ مسلمان بھارت کا مسجد کھونے کو تیار نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو مگر آگین واپی کا مسئلہ آیا ہجاب کا مسئلہ آیا تو کیا کانگریس پاٹی نے کچھ کہا کوئی کانگریس کے لیڈر نے کہا نہیں بولیں گے کہ سماج وادی کے یا آپ پاٹی کے کسی خیط نے کہا نہیں بولیں گے کیوں نہیں بولیں گے کیونکہ ان کو معلوم کہ دراؤ اور دراؤ کرو ڈھاسل کر لو ان کو معلوم کہ مسلمانوں کا ذہن اس میں ڈال دیا گیا کہ نہیں نہیں آپ کو سرکار کو بدل نہ ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یاد رکھئے میری اس بات کو کہ حکومت کو آپ نہیں بدل سکتے اپنے نمائندوں کو آپ کامیاب کر سکتے ہیں ارے مسجد کا مسئلہ آیا تو نہیں بولیں گے ہجاب کا مسئلہ آیا تو نہیں بولیں گے دلی کے جہانگیر پوری میں غریبوں کی دکانوں کو توڑ دیا گیا تو موہ نہیں کھولیں گے میں جب دکانوں کو دلی میں توڑا جا رہا تھا جب بلڈوزر دکان کے پاس پان چکے تو کسی غریب نے مجھے فون کر کہ کہ اویسی کا تم آوگے یا نہیں آوگے میں نے کہا ضرور آوں گا پہلی فلائٹ لے کر دلی کو جب پہنچا ہمارے دلی کے مندلس کے صدر کلیم حفیظ صاحب سے کہا کہ ہم کو جانا ہے ہم گئے وہاں پر اسی مسجد میں جا کر نماز مغرب ادا کی راستے میں روزہ کھولنا پڑا وقت ہو گیا تھا جس مسجد کے سامنے اس کی دیوار کو اور گیت کو شہید کر دیا گیا تھا آپ بتائیے کیوں نہیں گئے تمام پارٹی کے لوگ جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں جو مجھ پر الزام لگاتے جانا تھا نہیں گئے کیوں نہیں گئے کیونکہ ان کو معلوم مسلمان کو ڈراؤ اور وہ خود بخود آپ کو دیتا رہے گا میں اس مزاج میں تبدیلی پیدا کرنے کیلئے آیا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صرف اللہ سے ڈر ان ظالم سے مت ڈرو میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنی آواز کو اٹھاؤ اگر ملک میں یہ تمام حالات پیدا ہو رہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو درائی آجائے ان کو خاموش کر دیا جائے اور ان کو مسلمان صرف ان کی گھر تک رکھا جائے اور باہر میں مسلمان کے کوئی مزارے نہ کرے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم گھر میں بھی مسلمان بن کر رہیں گے باہر بھی مسلمان بن کر رہیں گے حالات کچھ بھی ہوں مگر ہم ڈر کر مایوس ہرگز نہیں ہوں ہم ڈر کر اپنے گھر میں نہیں بیٹ جائیں گے حکمت کے نام پر بزدیلی کے مظاہرے نہیں کریں گے میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تشدد پر آ جاؤ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تشدد کرو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سور کا دعوان مت چھوڑو مگر جب مقابلہ ہوگا تو ہمت اور ہنسلے کو بلند رکھو اور مقابلہ مقابلہ جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہوگا مقابلہ جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہوگا ہم پیٹ نہیں دکھائیں گے سینہ تان کر اپنے حق کے لیے لڑیں گے یہ بھارت کا سمدان ہم کو اس بات کی جازت دیتا ہے میرے عزیز دوست اور مزرکو وہیں پر جانگیر پوری میں ہوا جو مدیہ پردیش میں سیندوا میں کھرگون میں گھروں کو توڑ دیا گیا اور کہا گیا کہ پھتر پھیکتے تھے اب بتائی ایک وسیم شی جس کے ہاتھ کٹے ہیں کیا وہ پھتر پھیک سکتا ہے جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہیں اس کی دکان کو توڑ دیا ایک پچھتر سال کے ضعیب شخص کو خوب پیٹا کہا کہ تم نے پھتر پھیکا تو اس بودھے نے کہا ارے میں دس خدم نہیں چل سکتا کہا پھتر اٹھا کر پھیک سکوں مدیہ پردیش میں تو آپ کی سرکار تھی گزرات میں کھمباک میں ہمت نگر میں دس دس سال پرانے گوڈان تھے بی جے پی نے گوڈان کو توڑ دیا کون ہیں یہ لو توڑن نے والے کہ گزرات کا مکہ منتری مدیہ پردیش کا مکہ منتری گزرات ہائی کوٹ کا کہ تم تائے کرو گے کہ کون کس کا گھر توڑے گا آج تم غریبوں کا گھر توڑ رہے ہو یاد رکھو اللہ دیکھ رہے اللہ دیکھ رہے فیران کو بھی اپنی طاقت پر غرور تھا نمرود کو بھی تھا یزید کو بھی تھا مگر سب کا اختدار چلا گیا اگر آج کو اختدار کے نشے میں چور رو کر کہ گھر توڑ دوں گا تم کس نے گھر توڑ گے بتاؤ تم گھر تو توڑ سکتے مگر یاد رکھو اختدار تمہاری ہاتھ سے چھینہ جائے گا انشاء اللہ اختدار کسی کے پاس نہیں رہتا بڑے بڑے لوگ آ کر چلے گئے جب الیکسینڈر دنیا سے جا رہا تھا جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا تو اس نے ایک وسیعت کی تھی کہ جب تم میرے جنازے کو لے کر جاؤ گے تو میرے ہاتھ کو کھلے رکھنا لوگوں نے پوچھا الیکسینڈر دا گریٹ اس میں کیا حکمت ہے تو اس نے کہا جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ میں جب دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میرے ہاتھ خالی ہیں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تو یاد رکھو ظلم کرنے والو ظلم کو رکھو اس کھرگون میں بلکہ اترا کھرگون اور اترا کھن میں ہماری ایک ماں نے کہا کیا کہا اس ماں نے میں بار بار جب اس کا ویڈیو دیکھتا ہوں تو میرے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہماری اس ماں نے کہا کہ میں صبر کر لوں گی اللہ نہیں کرے گا انشاءاللہ اس ماں نے کہا کہ میں صبر کر لوں گی اللہ نہیں کرے گا اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اللہ پر توقع کرو جدو جہد کرو میرے بھائی میری ماں اور بہن جدو جہد کرو سولی عالم رہن میں اللہ فرما رہا ہے کہ صبر کرو کمر بستہ ہو جاؤ اور صرف اللہ سے درتے رہو ہم کو یہ کانگریس پارٹی ہے کا مجھے بتا آپ ہے کا کانگریس پارٹی بتائیے ان کے محترم بچارے ہر تھوڑے دن کو کہیں نہ کہیں غیب ہو کے نکلتے آخر ہے کانگریس پارٹی لوگ ہم پر الزم لگاتے ہیں کہ OEC کے آنے سے گجرات میں ایسا ہو جائے گا OEC مندلس کے آنے سے وہ BJP کو فائدہ ہو جائے گا میں کانگریس پارٹی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ نے گجرات میں آخری مرتبہ سرکار کب بنائی تھی بتاؤ کانگریس یو تم نے گجرات میں آخری مرتبہ اپنی سرکار کب بنائی تھی آپ کو معلوم ہے کتنے سال ہو بچے تو نہیں دیکھیں اور نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ آپ جو بزرگ دیکھیں وہ دیکھ چکے وہ بھی نہیں دیکھیں گے اتنے سالوں سے O.A.C نہیں آیا اتنے سالوں سے سابر نہیں آیا اتنے سالوں سے مندلس نہیں آئی آپ کیسے ہار گئے کیسے آر گئے کیا میرے عجینات آ کر آپ کو بولے کہ BJP کو ڈالو کیا مفتی اسماعیل کے موقع آ کر آپ کو بولے پھر کیسے آرے آپ اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس مگر اب جب آرہے تو کہہ رہے دیکھو ہمارے خالی تین ملے ہیں تم کیوں آئے آپ بھیک مانگ رہے کیا میرے سے تین آپ کے ملے ہیں اگر مندلس اس کو بارہ کر دے گی تو آپ کئی فائدہ ہے نا انشاءاللہ مندلس کے ہم تین نہیں چاہ رہے ہم بڑھ کر چاہ رہے ہم اپنا حصہ چاہ رہے اگر ہمارے گدرات کے پٹیل بھائی مسلمانوں کی ان کی آبادی ایک ہے اور ان کے سنٹالیس ملے جیت سکتے اور ہمارے تین کیوں جیت رہے بتاؤ کون ڈیل کر رہے کون ڈیل کر رہے میرے عزیز دوست اور مزرگ اور پھر کانگریس کے بارہ ایمیل بی جی پی میں بھاگ گئے میرے سے پوچھ کر گئے تھے کیا بارہ بھاگ گئے کیا میں نے ان کو بٹھا کر ہیدراباد کی بیریا نہیں کھلائی وہ تو میری بیریا نہیں کھائے وہ تو نریندر موڈی کا ڈوکلا کھا کر چلے گئے بی جی پی میں اب کانگریس پا ٹھیک کچھ نہیں بولے گی اس پر کہ آپ کیوں آ رہے راحول گاندی امی ٹی میں ہار گئے میں نہیں تھا کیسے ہار گئے راحول گاندی بتاؤ پھر آپ کیرل کو جاتے ہیں کیرلا کو وہاں پر جیتے کیوں جیتے کیونکہ پینتیس فیصد مسلمان ہیں امی ٹی میں ہار گئے میں نہیں تھا مندلس نہیں تھی مر بولیں گے نینے اوی سی وہاں سے گزرا تھا میں تو گیا بھی نہیں آپ کے بارہ تیرہ امی لے گزرات سچ نہیں ہے کہ ورڈ گام کے کانگریس کے جو سابق کے ملے تھے منی بھائی منی بھائی چلے گئے ٹاٹا کر گئے کیا آپ کے کھانے کی دکان پر منی بھائی کھا کر گئی تھے کیا کہ یہاں پر اچھا کھانا ملتا ہے میں کھا کے جاؤ گا منی بھائی چلے گئے اچھا پھر ایک اور ان کا ملے گیا جس کا نام ہے اشوین کوٹ کوٹوال اس نے پیپر میں بیان دیا میں پڑا جس میں اشوین کوٹوال نے کہا کہ میں کانگریس سے جیتا ضرور تھا مگر میں اشوین بول رہا کہ میرے دل میں نریندر موڈی کی محبت تھی کیا محبت ہے کانگریس کی زبان پہ مسلمان اور دل میں موڈی کی محبت ہے اور آ کر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو مہاراشتہ کی اسمبلی دان سباہ میں اسمبلی میں مفتی اسماعیل ہمارے رکھ قائد مقننہ اور دھولیا سے فاروق شاہ ہیں آپ اٹھا کر اسمبلی کی کاروائی دیکھ لیجئے بیہار میں منلس کے پانچ ملے بیہار کی ویدان سباہ کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں سی منچل کے انصاف کی بات ہوتی ہے یہ تین جو جیت کے گئے کتنے بار مو کھولا تم نے کتنے بار تم نے حق اور انصاف کی بارت کی پارلیمنٹ میں پانچ سو چالیس کی لوگ سباہ ہے صرف دو رکنے لوگ سباہ ہیں منلس کے میں اور امتیاز جلیل صاحب اب جب دونوں میں سے کوئی ایک کھڑا ہو جاتا ہے پانچ چھ منٹ کے لیے بولنے کے لیے تو ہم سب پانچ چھ منٹ بولتے پانچ چھ منٹ اور سب کھڑے ہو جاتی ہیں کون نریندر موڑی کے سام میں ان پی آر ناسی کے قانون کو پھار دیا کیا کنگریس نے پھارا تھا امیت شاہ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کہا یہ قانون کالا قانون میں نہیں مانتا اس کو پھاروں گا آپ نے بھی یہاں پر ورڈ گام میں ان پی آر ناسی کے خلاف احتجاج کیا میں آپ کو سلام کرتا ہوں اللہ آپ کے خربانی کو خبول کرے دائی سو لوگ جیل کو گئے دل پر ہاتھ رکھ کر بولو کہ کانگریس نے کہا کہ تم کو چھوڑنا چاہیے جیل سے دل پر آت رکھ کر کہ جب دائی سو لوگ ان پی آر نر سی میں ورڈ گام کے اس میں جیل میں گئے تو کانگریس ہی بولے کب بولی کانگریس جب پٹی داروں کے لوگ جیل میں تھے تو کانگریس نے کہا چھوڑو اور جیس کو یہ فرق ہے یاد رکھو آپ یقیناً بی جے پی کو ہرانہ ہے کون کہہ رہا ہے نہیں ہرانہ ہے ہم ہی تو لڑ رہے ہیں بی جے پی کے خلاف پارلمنٹ میں ہر چیز میں مندلس مقالفت کرتی ہے ٹپل تل لاک کا قانون آیا تو مندلس نے مقالفت کی ان پی آر اینا سی کا قانون کا قانون آیا ہم نے مقالفت کی کانگریس نے تائید کی کیا کانگریس نے امیت شاہ کے لاہوے ترمیمی بل کی تائید نہیں کی تائید کی اور آج آپ ہم برنگلیا اٹھاتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ میری جماعت کا پیغام یہی زلا پریشد ہو اسمیلی ہو پارلیمنٹ ہو جانا چاہیے آپ کی آواز سننا سننی چاہیے اگر آپ نہیں آواز اٹھائیں گے اور صرف کہیں گے کہ ہم صرف آنسو بہا دیں گے در کر یاد رکھئے آپ جمہوریت میں ہیں لوگ تنتر میں آپ کو اپنے حق ملنا چاہیے اور حق کیسے ملے گا جب آپ اپنے اوٹ سے اپنی پارٹی کے نمائندوں کو کامیاب کریں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہی منلس اتحاد المسلمین کا پیغام ہے اب میجھے کسی نے پوچھا کہ یہ گیان واپی کے نچے کیا دیکھنا چاہ رہے تاج محل کے نچے کیا دیکھنا چاہ رہے خطوب منار کے نچے کیا دیکھنا چاہ رہے تو سوشل میڈیا پر میں نے یہ پڑھا میرے کو نہیں معلوم واللہ عالم کسی نے کہا سوشل میڈیا پر لکھا کہ وہ تاج محل دیکھنے گیا تھا آگرہ کے تاج محل کے جو کیوریٹر ذمہ تیخانے میں تو اس کو ڈیریکٹر نے کہا کہ سیل فون کی اجازت نہیں سیل فون رکھ دیئے پھر جب نیچے گئے تو پھر چک کیا گیا کہ کیا سیل فون ہے نہیں تھا پھر جب دروازہ کھولنے کی بات آئی تو کہا دروازہ نہیں کھولیں گے اس پہ گورنمنٹ آف آکر سنا اور وہ خود سوشل میڈیا پہ لکھ رہا ہے کہ اس نے بڑی خوبصورت انسان کی آوازیں سنی اس نے بڑی خوبصورت انسان کی آوازیں سنی اور وہ کیا کہہ رہے تھے تاج مہل سے کہ چوکیدار کو بولو نوکریا نہیں ہے نوجوانوں کے پاس چوکیدار کو بولو کہ پیٹرول کو کم کریں آواز سوریلی آواز آ رہی تھی کہ چوکیدار سے بولو کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی کم کرو اور پھر بعد میں آواز آئی کہ چوکیدار چور بھی ہے یہ میں نہیں وہ تو لکھا ہے مجھ پر کیس نہیں بکٹ کر سکتے آپ سوشل میڈیا میں آیا ہے تاج مہل کے تیکھانے میں کیا ہے ہمارے گھر میں چراغ نہیں جل رہا ہے غریب وں کے تم کو تاج مہل کے تیکھانے کی فکر ہے خطوب مینار کی فکر ہے تم کو ہر چیز کی فکر ہے مگر بھارت کے غریب وں کی فکر نہیں دیش کے پدان منطری کو ایو پٹیل کی مگر خمبات اور حمد نگر میں ان قریبوں کو جو دھوپ میں آج اپنی زندگی گزار رہے ہیں جن کے گھروں کو توڑ دیا گیا دیش کے پدان منطری کی آپ کے آنکھ میں آسو نہیں آئیں گے کی آپ کے آنکھ میں آسو صرف ٹی وی ٹیمرا کو دیکھ کر آئیں گے میرے عزیز دوست اور بزرگ یہ بھارت کی حقیقت ہے کہ اپنی سیاسی آواز کو بنائیے میری زندگی کا آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے جب ہم اتر پردیش میں تھے تو چھے گولیاں چلائے گئیں اللہ کا کرم تھا بج گئے تو یہ ظالم بولے نہیں نیچے کیوں چلائے تو میرے پیارے کبھی تم اپنے گھر میں خود اپنی بیوی کو بولو کہ بیگم میں گاڑی میں بیگتا اگر میرے پیر کے خریب مار کے دکھاؤ ایک پٹاکہ ان کو پھٹتا ہے تو رات بھر نین نہیں آتی تو بہرحال عزیز دوستو اور مزرگو آپ کا تہ دل سے شکریہ کہ آپ تشریف لائے